موسیقی 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 بھوک لگی ہوتی ہے تو تینک کہتی ہے کہ میں ابھی شیچن کو لے کر آئی اور پھر وہ جلدی سے بھاگ کر نیچے جاتی ہے اور شیچن سامنے سے آ رہا ہوتا ہے تو شیچن تینک کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا تم نے فیڑ سے بھوٹ دیکھ لیا تو پھر تینک کہتی ہے کہ نہیں وہ تو بس فیڈی کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو شیچن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم چلو باہر سے ہی لانسٹر لے کر آتے ہیں کیونکہ گھر پر بننے میں بہت زیادہ دیل لگی گی اور پھر وہ دونوں ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں اور شیچن پیمنٹ کرنے کے لیے کاؤنٹر پر جاتا ہے جہاں پر ایک لیڈی شیچن سے کہتی ہے کہ وہ لڑکی آپ کی گرل فرنڈ ہے تو شیچن کہتا ہے کہ نہیں وہ بس میری ٹیم میٹ ہے تو وہ لیڈی اس سے کہتی ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہی ہے جیسے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو آپ اسے پسند نہیں کرتے جہاں دائنگ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنا ہس کیوں رہے تھے کیا وہ لیڈی تمہیں ڈسکاؤنٹ لے رہی تھی تو شیچن سے کہتا ہے کہ نہیں بس اس لیڈی کو لگ رہا تھا کہ تم میری گرل فرنڈ ہو اور پھر شیچن کے ہاتھ میں بہت زیادہ پین ہونے لگتا ہے تو وہ سارا کھانا نیچے رکھ دیتا ہے تو تینگ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ کھانا خود ہی اٹھا لیتی ہے تو شیچن اسے کہتا ہے کہ رہنے تو میں لے کر چلا جاؤں گا تو تینگ کہتی ہے کہ نہیں تمہارے ہاتھوں میں درد ہے نا تو پھر میں لے کر جاؤں گی اور پھر وہ جلدی سے کھانا لے کر بھاگنے لگتی ہے تو شیچن اسے دیکھ کر سمائل کرتا ہے اور پھر تینگ سارا کھانا لاکر گاڑی میں رکھ دیتی ہے تو شیچن اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ پہلی بار کسی شوٹی لڑکی کو میرے لیے چھنٹا ہو رہی ہے تو یہ سن کر تینگ اسے کہتی ہے کہ وہ بات تو ٹھیک ہے پر مجھے شوٹی مت کہو اور پھر وہ دونوں گھر پر جاتے ہیں اور گھر جا کر سبھی لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہاں پر فائٹی اپنا لائف شروع کرتا ہے اور یہاں پر شیچن کھانا نہیں کھانا ہوتا ہے اس لیے تینگ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے تو پھر شیچن تو پہلے اسے دیکھتا رہتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لیتا ہے اور ان دونوں کو ایسے دیکھ کر سبھی لوگوں کا ریاکشن کچھ ایسا ہوتا ہے اور پھر تینگ شیچن کو کھانا کھانے کے لیے کہتی ہے تو شیچن اس کے باتیں مان لیتا ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر فائٹی لوو سے کہتا ہے کہ شیچن تینگ کی باتیں کیوں مان رہا ہے تو لوو کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تبھی وہاں پر روئی آتا ہے اور روئی شیچن سے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ اور پھر وہ اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور شیچن کے وہاں سے جانے کے بعد لوو تینگ سے کہتا ہے کہ تم دونوں اکتم کپل جیسے لگ رہے تھے تو یہ سن کر تینگ سمائل کرتی ہے اور یہاں پر ہمیں روئی اور شیچن کو دکھایا جاتا ہے جہاں روئی شیچن سے کہتا ہے کہ کل ہمیں ایک ایونٹ میں جانا ہے اور وہ اس ایونٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر یہاں پر ہمارا سین کٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس ایونٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سبھی لوگ میک اپ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر روئی آتا ہے اور وہ سبھی لوگوں کے لئے لنچ لے کر آتا ہے تو سبھی لوگ لنچ کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں پر تب ہی وہاں پر کچھ فینس آ جاتے ہیں اور شی چین اور ٹینگ سے آٹوگراف مانگنے لگتے ہیں اور شی چین اور ٹینگ ان لوگوں کو آٹوگراف دیتے ہیں اور ان لوگوں کی جاننے کے بعد دوسرے فینس آ جاتے ہیں اور ایسے ہی بار بار بہت سارے فینس آنے لگتے ہیں اور ٹینگ نوٹیس کرتی ہے کہ ایک لڑکی بار بار آ رہی ہے تو پھر وہ اس لڑکی کو کہتی ہے کہ تم یہ دیسری بار آئی ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں پہلے میں اپنے لیے آٹوگراف لینے کے لیے آئی تھی اور پھر کسی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی تیسری بار یہاں پر آئی ہے تو رائع اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس لڑکی سے بات کرتا ہوں اور پھر رائع اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ لڑکی کہتا ہے کہ میں کون سا اسے شگل کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں صرف اس سے آٹوگراف ہی تو مانگ رہی ہوں اور پھر وہ وہاں سے گصہ ہوگا چلی جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتی ہے اور ان لوگ کو ایک پیپر دیتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کو آج کے ایونٹ میں کیا کرنا ہے تو پھر وہ سب کچھ پڑھ کے تینگ روی کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس سب میں چیو لکھا ہے وہ ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا تھا اور ویسے بھی گیم کیل کر سبھی کے ہینڈ میں انجری آ گئی ہے اور اس بارے میں روی اس لڑکی سے بات کرتا ہے تو وہ لڑکی اس پر چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کو کیا ہے یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے میں کب سے دیکھ رہی ہوں میں جب سے آئی ہوں تب سے یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے اور پھر وہ تینگ پر چلانے لگتی ہے تو ان دونوں کو روکنے کے لیے لیو پیچھ میں آ جاتا ہے اور وہ لڑکی اسے اس کے انجری وارے ہینڈ پر مار دیتی ہے جس کی وجہ سے لیو کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر تینگ کو بہت زیادہ تینگ سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو دھکا دیتی ہے اور اسے نیچے گرا دیتی ہے تو پھر ان لوگوں کو روکنے کے لیے شیچن اٹھ کر آتا ہے اور تینگ کو لے کر سائٹ پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم شانت رہو ابھی اور یہاں پر اس لڑکی کو سبھی لوگ اٹھاتے ہیں اور وہ لڑکی اٹھ کر واپس تینگ کو چاٹا مانے کے لیے جاتی ہے تب ہی شیچن اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے تو پھر وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس لڑکی کے جانے کے بعد شیچن سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ چلو ہم سب کو باہر جانا ہے اور سبھی لوگوں کو شیچن کی بات ماننی پڑتی ہے اور سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں سی وائی تینگ کے اور شیچن بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور تینگ اس کے جانے کے بعد رونے لگتی ہے اور یہاں پر سبھی لوگوں کو جیسے کہا تھا ویسا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ لوگ لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے لیو کے ہاتھ میں پین شروع ہو جاتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ پین ہونے لگتا ہے اور یہ سب کچھ شیچین اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر شیچین اور کےکی باری آتی ہے ان لڑکیوں کو اٹھانے کی اور پھر یہاں پر ہمارا سین کٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے لائف ویڈیو میں سب لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے تینگ نے مجھے آٹوگراف دینے سے ملا کر دیا اور میرے ساتھ فائٹ بھی کی اور مجھے دھکا بھی دیا اور پھر وہ اپنے لائف ویڈیو میں رونے لگتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی ویورز کہتے ہیں کہ تینگ بہت ہی بوری ہے اور یہاں پر تینگ کی برائیہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر رائی تینگ کو لے کر جاتا ہے زی ڈی ایکس کے ہیڈ کے پاس جہاں پر پہلے سے ہی یہ ساری نیوز کی وجہ سے ان لوگوں پر کالز پر کالز آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کمپنی کے ساتھ بہت ساری کمپنی نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا اور وہاں پر ہمیں ان کی ہیڈ کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام ہوتا ہے سوانگ اور میس شوانگ شیچین اور لو کی موم ہے اور یہ بات پتہ چلتے ہی تینگ کو شوق لگ جاتا ہے اور میسٹر شوانگ تینگ کے پاس آتی ہے اور سے کہتی ہے کہ تمہیں اپولوجائز ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑے گا تو تینگ کچھ بولے اس سے پہلے وہاں پر شیچین آ جاتا ہے اور اس کی موم سے کہتا ہے کہ تینگ کی ہی گلتی ہے تو تینگ ہی پہلے ان سے معافی مانگے گی کیونکہ تینگ نے ہی سامنے سے فائٹ کرنا شروع کیا تھا تو یہ سب کو سن کر تینگ کو بہت ہی ساتھ برا لگتا ہے تو میسٹر شوانگ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تینگ کی ہی گلتی ہے اور اب ہمیں سب کو فائٹ کا ریزن دینا ہوگا اور ہم سب کو فائٹ کا ریزن کیا دیں گے روائی کہتا ہے کہ آپ ہی کچھ بتائیے تو پھر میسٹر شوانگ کہتی ہے کہ تینگ کو یہاں سے ہم نکال دیں گے اور اسے گیم میں سے ڈسمس کر دیں گے تو یہ سن کر شیچین سے کہتا ہے کہ ہم تینگ کو نکال دو دیں گے اور صرف ایک میچ کے لیے اور روائی تینگ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد شیچین اپنی مام سے اکلے میں کچھ باتیں کرتا ہے اور یہاں پر اس کی مام کا بیہیوئیر بلکل چینج ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہوتا ہے تو تھانکس پور واشنگ سٹے ہلدی اور بائی بائی